محضر سامین پوری محبت کے ساتھ صوف کے ساتھ انفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدد کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دن کی گہرائی سے ایک مرتبہ دھروسری پڑھ لیں آج کے دل سے کہ مائک کو مائک سمجھو یا لالی پھپ سمجھو سمجھے نہیں آرہا مسالہ خراب رکھ لے کو بریانی مزار ہونا کتا ہو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے ان کا سسٹم خراب ہے مائک کو خریب کرو خریب کرو خریب کرو بولے تو مائک بھی کتا خریب رننا کی اتا ہے ہس سے زیادہ خریب رننا کو بول کر بولے تو دو روپے والا لالی پموں میں رکھتا ہے اصل میں مائک کا بھی اسپیسیلسٹ ہماری مزید میں مائک سسٹم میرے کنٹرون میں ہے کی کہ تو مائک کے ساتھ میرا وقت زیادہ گزرتا کئی جگہ دول دیا ہوں میری بیوی کے ساتھ کی اتا وقت نہیں گزرا جتا مائک کے ساتھ گزریا یہ منتظی میں جلسہ ہمیں شاہ مائک کے مسئلے میں غفلت کا شکار رہتے ہیں خیامت کی بہت ساری علامتیں ہیں میں اپنی طرف سے ایک دو علامتوں کو دوڑتا ہوں راپی دوتا علماء اکرام مسجدوں کا اور مدرسوں کا اور جلسوں کا مائک جب صدر جاتا تب خیامت آ جاتا دس دس کڑوں روپے کے مسجدہ رہتے ہیں لیکن مائک کا حال بیوہ سے بھی بہتر رہتا جلسوں میں لکھوں روپے کا فرق کرتے ہیں لیکن مائک کی طرف توجہ نہیں جائے غرص میں پورا عنوان مائک کی طرف کر دوں تو اصل مقصد سے دور ہو جائے گا اب یہ الگ مصیبت دب جال اعزقا کو پڑ جائے گا ایک کامرے موبیلر بس نہیں اس میں الگ سونے میں سہادہ اللہ اکوار کاروہ گزر گیا وہ بار دیکھتے رہے مریض مر گیا بخار دیکھتے رہے غرص مجھ جاؤ گئی خاموش یہ گلے بے تاگیزہ مالے نے موں میں نکلا دینا سب خاموش رہو ایک مرتبہ دعوش شریف پڑ لیں لمبہ بیان نہیں ہوگا کیونکہ مجلس مطاقی ہے دوسرا اور مرمان کا جلسہ ہوتا تو دو تین گھنٹے تو بیان ضرور ہوتا بازو نوش ہوں میں بٹھا کر لمبہ بیان کرنا میرے لئے خطرہ ہاں کاری دنوں کی انتظار کے بعد ان نوش ہوں تو یہ وقت نصیب ہوا ہے کواب میں اڈی کی طرح میں آگئے لئے لئے اس لئے لئے لمبا بیان نہیں ہوگا صرف دو دو تین گھنٹے میں کریں کریں امیر ہو کے غریب زمدار ہو کے زمدار کرون پتی ہو یا روز زازہ رزق دادا کا مانے مانا ہو خاص دور پر آج کے ان رعا میں جو بات آئے بھی انشاءاللہ ہم سب عمل کریں اس لئے یہ بات کہتے ہیں مسلمانوں آج تو اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہیں وہ دشمنوں کی طاقت نہیں سمجھ میں آرہی کیا آرہی نہیں آرہی خوندی تیبی حلاو رہے بابا یہ لہیٹا ہیسا مانجے مار رہی ہی اتتا گورا دکھو نہ کمی یہ دھوکا تمہیں بھی شادی مہلا 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 دکھو شادی مہلا دکھو دکھو کالی یا ساولی کی گوری سمجھ جاتو خسم کھالے تک کاریان تو اسے کرتو نہیں تو نہیں تو مر جات جات کالر میں زندگی کا سعودہ کر رہا ہے گوگو کاریان تو اسے کرتو نہیں تو کتنا بادل ہے ایک کلر کو سامنے رکھ کر زندگی کا فیصلہ کرتا ہے کلر نے کسی کو ساتھی یا آئیلہ ساتھ دیکھ کلر میں نہ نباہ نہ نفس آئیلہ کلر کلر حدیدوں کا ایک بار نہیں رنگ روپ اور کلر کو اپنی جگہ پر رکھو تقویدوں ہم نہ ترہے ذکری نہیں لیٹا مار رہی نہیں اور ایک طرف میں لیٹوں کا شکریہ بھی آدھا کر تم علی صاحب جن جن بجیوں کی شادیاں کلر کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی اس کے صدقے ہو ہی خسم کھا لیتا نمبر لے لیتا واٹس ساتھ شروع موبائل میں تو کیا کی کرتے کرتے بندی آتا نہیں شادی ہو جاتی دوسرے دن گھر کے باتروں میں واشروں میں گیا تو باتروں میں دودھ گرے سکھا پانی گرد رکھتا بیوی کو پوستا باتروں میں دودھ بیوی بلتی دودھ نہیں جی میتن کا اثر ہو جمعہ جمعہ سنو اقل قیلی پہلے ارادہ پہلے اس لیے ارادہ کرو کار رکھے کیا مقام ہے کیا ہوتا ہے کیا نزل ہے کس تعلق ہے کون سی جماعت سے ہے دودھ بندی ہے کہ برلوی مقلد ہے کہ غیر مقلد میں کچھ نہیں جانتا مو November کا تعلق نہ برلویوں سے بلکہ موضوع کا تعلق محمد کے غلاموں عمل کا ارادہ کرو دل ہی دل میں نیت کرو آنکھ جو باتیں آنکھیں اس قیل سے علماء کے زمان سے جو آئے گی خابل عمل ہر بات پر میں عمل کروں گا ورنہ مقدمے کے دور پر باگلوں نے اس لئے جسے ساری دنیا کے مسلمانوں تک اس بات کو پہتانا چاہتا ہوں چاہے وہ آدم کے مسلمان ہو چاہے وہ عرب کے مسلمان ہو صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اس وقت ساری دنیا میں ہم مسلمانوں کی جو حالت ہیں وہ مسلمانوں کی طاقت نہیں ہمارے آمال کا نتیجہ آئی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی ہمارے علاوہ طاقت کس کے پاس ہے با امریکہ آس کے لئے اسرائیل طاقت ہمارے پاس خدا کی قسم انوان کا شروع کرنے سے پہلے مختبہ بان رہا ہوں نوجوانوں باٹھے کھڑے لو جوانو ساپ ساپ سنو طاقت کس کے پاس ہے کس کے پاس اگر طاقت کسی اور کام یا کسی اور قلت کے پاس ہوتی تو پھر ساری دنیا مسلمانوں سے نہ ڈرتے ٹوپی والے کو دیکھے تو ڈرتے ہیں ڈاڑی والے کو دیکھے تو ڈرتے ہیں جھپے والوں کو دیکھے تو ڈرتے اظہار والوں کو دیکھے تو ڈرتے تسبیح والوں کو دیکھے تو ڈرتے نزواک والوں کو دیکھے تو ڈرتے چک کرتے جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کو اس بات کا یقین ہے تکنالوگی ہمارے پاس ہے ویپنس ہمارے پاس ہے لیکن حقیقی طاقت مسلمانوں کے پاس ہے ہو کیا حضرت ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اچھے کیسے ہیں اس لیے کہ ہم اس خدا کی عبادت کرنے والے ہیں جو سچا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے انہیں ہمارا ہم اس کے وہ ساتھ ساتھ کہتا ہے میرے پنجے اگر تُو تیرے تُو تیری ماں کو پکارے گا جواب دیر سے آئے گا تیرے باپ کو پکارے گا جواب دیر سے آئے گا تُو تیری بیوی کو پکارے گا جواب دیر سے آئے گا تیرے شہر کو پکارے گی جواب دیر سے آئے گا تیرے اسطاب کو پکارے گا جواب دیر سے آئے گا تیرے شہد کو پکارے گا جواب دیر سے آئے گا لیڈر کو پکارا تو آمنا چلے لیکن اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم اگر تو مجھے پکارے گا کالی جواب ہی نہیں آئے گا میں خود آ جاؤ گا پتر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے جب نام خدا کائیتا ہوں میدان خمارا ہوتا ہے بولو سوار اللہ بولو یہ تو ہنگا لیلت بولو پر مانے چاہتا آئی سار شیئر پڑیا حضرات مردے بھی زندہ ہو جاؤ گے یا زندے زندہ نہیں ہو رہے دعوت کا انتظام ہے کیا رب کو یہ حالت ہے ویراغ پلی چھکٹا ماریا تو بیڈروم میں تھانیا مارتا بھگو محمد سبھی ویکٹ لیا تھا سامنے کا ٹیبل اس خوشوں کو جرہ دلتا تمہارے زمیروں کو جوٹ بھرنے والا پیر پڑ رو پھکپو بے بھگو نکاح کے انوان پر بات کرنے مکمل بات نہیں پہلے نیت کرلے انشاءاللہ تالہ عمل کریں گے جب تک عمل نہیں کریں گے حالات ہمارے بدلیں گے نہیں جب تک عمل نہیں کریں گے ہماری مدد کے لئے پریشتے اندریں گے نہیں جب تک عمل نہیں کریں گے خدا کی قسم دشمن ضلیل و رسوہ نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں کریں گے ہم کا دیاب و فتح و کامران مجی ہوں گے یہ بقی بات ہے میرے پیارو یہ میری آواز نہیں قرآن پاک کا پیغام ہے جس حالت میں ہے اس حالت میں رہ کر حالات کا بدلنا چاہتے ہو اس سے بڑے پاگل کوئی اور ہو نہیں سکتے میت کر لو آج شادی کے انوان پر جتنی باتیں آئیں گی انشاءاللہ تالہ ہم ضرور بھی ضرور عمل کریں گے کون کو نمل کریں گے ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ جن کی نئی ہوئی انو ابل ہاتھ اٹھاؤ کریں گے عمل اپسلون وان ہمارا جو دین ہے نا دین ہے اسلام کامیل دین ہے کامیل کہ دین کامیل دین آؤ بیٹے بیٹے آؤ آپ لوگاں بیٹے ہمارا دین کامیل دین مکمل دین اگر اس جملے پر چیلنج کرنا پڑے تو چیلنج کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں ہمارا مذہب خود سبق دیتا ہے کہ کسی کو مت چھیڑو اور یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی چھیڑتا ہے تو مت چھوڑو میں کسی مذہب کو چھیڑتا نہیں لیکن میرے مذہب کی تعریف کرنے کی مجھے پوری اجازت ہے کسی بچے کو میں چھیڑتا نہیں میرے بچے کی تعریف کرنے کی مجھے اجازت ہے کی نہیں ہے کسی لڑکی کو میں چھیڑتا نہیں میری بیٹی کی تعریف کرنے کی اجازت ہے کی نہیں ہے ماننا رہا تو مانو نہیں تو چھوڑو ایک موت ہے جو حقیقتوں کو کھول کر رکھیں گے وہ اللہ کا راز ہے بطور انتہان کے دنیا بنایا حقیقت کو دکھانے کے لئے موت بنایا مرو حد سے زیادہ میرے آقا کا انکار جب دشمنان کرنے لگے حد سے زیادہ انکار کرنے لگے دشمنان اسلام میرے آقا حضرت محمد مصطفی صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الموجزات کا حد سے زیادہ انتظار انکار کرنے لگے میرا نبی کا دل چھوٹا ہونے لگا اللہ نے آیت تسلی نازل کی اور فرمایا کہ پیغمبر دعوت آپ کی ذمہ داری ہے تبلیغ آپ کی ذمہ داری ہے ہدایت آپ کے ہاتھ نہیں ہے آپ دعوت دو آپ تبلیغ کا حق ادا کرو خوران جو نازل کرتے ہیں وہ پوچھا دو کیا حلال ہے وہ بتاؤ کیا حرام ہے وہ بتاؤ کس کی عبادت کرنا وہ بتاؤ کس کی عبادت نہیں کرنا وہ بتاؤ بس آپ کا کام یہی ہے آپ حد سے زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی دنیا سے آنا ہے ان کو بھی دنیا سے آنا ہے انکا میتوں و انہم میتوں پیغمبر آپ کو بھی دنیا سے پردہ کرنا ہے آپ کا اقرار کرنے والوں کو بھی دنیا سے پردہ کرنا ہے آپ کا انکار کرنے والوں کو بھی دنیا سے پردہ کرنا ہے جب موت واقع ہوگی کیا سچ کیا جھوٹ کیا سچ کیا غلط سب نظر آ جائے گا کب لوگوں کو معلوم ہوگا زمین اور دھرتی میں کونسا دین کامل تھا کونسا دین مکمل تھا کونسا دین سچا تھا کونسا دین برحق تھا مرنے کے بعد پتا چلے گا مرنے کے بعد پتا چلے گا لیکن انسانوں یا ایوہ ناس کا ترجمہ کر رہا ہوں انسانوں اللہ تعالیٰ نے ابل جیسی ایک نعمت عطا کی ہے آپ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو پانی پر رسط کرتے ہو کپڑا لینے کے لیے جاتے ہو کپڑے پر رسط کرتے ہو گارے لینے کے لیے جاتے ہو گاری پر رسط کرتے ہو اپنی زندگی کی ضروریات لینے کے لیے جاتے ہو ہر چیز پر رسط کرتے ہو اور اس چیز کو قریدتے ہو جو سب سے اچھی ہے تو پھر دین پر بھی رسط کرو عدیان پر بھی رسط کرو ریلیزنز پر بھی رسط کرو مذہب پر بھی رسط کرو اس کے بعد جو دین جو مذہب کامل ہے مکمل ہے اچھا پیغام دیتا ہے اسے اپناو اور اس کو معلوم کرنے کے لائق عقل ہم نے تم کو عطا کی ہے ایسی عقل ہم نے کسی جانور کو دیا نہیں کسی شجر کو دیا نہیں کسی حجر کو دیا نہیں تم میرے خلیفہ ہو تم عشرف المقلوقات ہو ہم نے تم کو ایسی عقل سلیم عطا کی ہے تم رسط کرو سب سے اچھا مذہب جو ہے وہ اختیار کرو اور ساری دنیا میں کامی مکمل مذہب کس کا بولو ہمارا ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے گڑھے تک کا نصاب اگر کسی مذہب میں ہے تو اس کا نام اسلام ہے بولو سبحان اللہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا کیسا کرنا کب کرنا کہاں کرنا یہ تمام اسباق کس مذہب میں ہے اسلام آرہی ہے کہ سمجھ میں ارے اتر رہی ہے کیا دماغ میں میں ہتوڑی منگاؤں کی اور ایک بات ہوں گھل کر بس طہی ہزرہ ٹلہ Pale باریک باتات سمجھ میں آتے نہیں کہتے آڑہ پورا موگل سمجھ میں آ رہا ہے پورا کمپیٹر سمجھ میں آ رہا ہے پورا گوگل سمجھ میں آ رہا ہے پورا فیس بک سمجھ میں آ رہا ہے پورا انٹرنت سمجھ میں آ رہا ہے دنیا کا ہر طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے ہر مسالہ سمجھ میں آ رہا ہے باریک باتا سمجھ میں آتے ہیں نیقتیں کجالے کو اٹھ جاتا کہہ کہ پورے باغل گھوٹ کے جواں اس کے سر میں ہی گئے کیا کرنا کیا نہیں کرنا کب کرنا کیسا کرنا کہا کرنا یہ تمام باتوں کے اسباق اگر کسی دھرم میں ہیں اس کا نام اسلام ہے اسی لئے ہم لوگ علماء اکرام باغل گھوٹ کے ہو کرنا ٹک کے ہو ہندوستان کے ہو عجم کے ہو عرب کے ہو ساری دنیا کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں سوال تمہارا ہوگا جواب اسلام کا ہوگا کوئی ایسا سوال پیش کرو جس کا جواب اسلام میں نہ ہو ہمیں سوال نہیں کرتے ہمیں نہیں کرتے سوال ہمارے سے کرو اوہ سا ہونا وہ سوال کرو یہ تقریر میں بول دا لیا حضرت میں یہ اچھے غیرہ کرے نہیں ہمارے کرے ہمارے ادنے کو کھجا نسید آتا نہیں بولیا کیا ہونا کی سوال کرو انشاء اللہ تعالی یا تو قرآن جواب دیتا یا تو حدیث جواب دیتی یا تو اجمع جواب دیتا یا تو خیاس جواب دیتا سبحان اللہ قرآن حدیث کا تو سمجھ میں آگا اجمع خیاس کا تو کیاڈ بریز بھی فائش ٹار اب یہ کیا سمجھیں گے نہیں تمہیں اسے بول کو اور ایک جلسہ رکھنا پڑیں گا لیکن کیا ہونا کی سوال کرو باہر والے جو سوال کرے نہیں اندر والا سوال کریا وہ بھی کیسا سوال کریا سوال کرتا حضرت تمہیں بیان میں بولے نہیں کیا ہونا کی سوال کرو بول کو ہاؤ با بولیا میں بھی درگا کیا سوال کرتا مرتا کینا انہیں بول کر رہے اب انہیں بولیا میں سوال کر با کرتا سوال کر رہا ہے حضرت گوش بختہ کھانا کی کولہ کھانا گوش یہ بختہ کھانا کی کولہ کھانے اب سوال کرنے کو انہیں کریا چیلنج کرنے کو نہیں کریا اب جواب دیا میں مولی صاحب نہیں تو مولی صاحب نہیں اللہ سے دعا کریا اللہ تیرے دین کی شان پر میں نے جملہ بیان کیا حقیقت کو اپنے انداز سے پیش کیا اس وقت میری مدد کر باہر والا کرتا جواب نہ دیتا تو میں سمجھ جاتا کہ ہدایت پر تالہ ہے اندر والا کر رہا ہے جواب نہ دو تو دین پر شک پیدا ہو جائے گا ایمان پر شک پیدا ہو جائے گا میں نے ایک سکنٹ میں خدا کو بکارا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فوراں میں بولیا کہ بھائی جواب ہے میرے پاس کیا داتا رہے تو پختہ کھامی تو تولہ کھا تب رکھا سو فون پٹھا آپ تکا اٹھایا نہیں تب رکھا سو فون آپ تک اٹھایا نہیں اسلام ہے سمجھو نوزہ حام دول ہے وقت آنے سے پہلے وہاں نہ پہنچو جہاں پہنچنے کی ابی جازت نہیں ہے اس وقت میرا ساتھ دو میرے ساتھ رہو ایک فضیلت ایک حقیقت آپ کے سامنے آپ کی خوشی کے قاتل پیش کرنا ہے اسلام کامل ہے مکمل ہے اسلام کا سبق ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا کب کرنا کئی سے کرنا کہا کرنا یہ سبق دیتا ہے تو اسلام دیتا ہے اسی لئے اللہ ببارک و تعالیٰ پورے آن کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں اليوم اکمل دلکم دینکم آپ دین مکمل ہو گیا پیغمبر آپ دین مکمل ہو گیا اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے آپ اپنی امت کی فکر مت کرو ہم نے قرآن بنازل کیا اور آپ کو پیدا کیا آپ کی تربیت میں صحابہ کو بنایا صحابہ کی تربیت میں ایمہ کو بنایا آپ بے فکر ہو جاؤ آپ کا دین کامل ہے آپ کا دین مکمل ہے ہم نے کامل دین کا مکمل کرن کو اتھا رہا ہے آپ مطمئن ہو جائے خیامت تک آپ کی امت کسی بھی مسئلے میں محتاج نہیں ہوگی اس کو اپنی پوری زندگی کے اسباق خدا کی قسم میرا قرآن میں مل جائیں گے آپ کی زندگی میں مل جائیں گے مارا دین کامل دین ہے میں یہ بات اس لئے عرض کر رہا ہوں سرسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس مدر سے چلانا دین کا حصہ ہے خانقہوں کا نظام دین کا حصہ ہے اس کے علاوہ رب کعبہ کی قسم ہماری اپنی زندگی کی ضرورت ہے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے ہر ضرورت دین کا حصہ ہے کھانا دین کا حصہ پینا دین کا حصہ سونا دین کا حصہ اٹنا دین کا حصہ تجارت دین کا حصہ سیاست دین کا حصہ کپڑے پینا دین کا حصہ بزنس کرنا دین کا حصہ یہاں تک کے یہاں تک کے ہاتھ چورتا ہوں نوجوانوں تقریر کر کے میں کھا پی کر جانے کے لیے نہیں آتا تمہارا مین بنانے کے لیے آتا ہوں سوچ بنانے کے لیے آتا ہوں ایک سبق دینے کے لیے آتا ہوں سمجھانے کے لیے آتا ہوں تم مجھ سے جتنی محبت کرتے ہو خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس وقت تمہارا سمجھنا بہت ضروری ہے تمہارا صدرنا بہت ضروری ہے وقت آ گیا ہے تمہارے سمجھنے کا وقت آ گیا ہے تمہارے صدرنے کا اگر ایسے نازک وقت میں تم نہیں سمجھو گے ایسے نازک وقت میں تم نہیں صدرو گے خطرہ تم کو ہے اور تمہارے سے زیادہ تمہاری نسلوں کو خطرہ نماز روزہ زکاة و حد وغیرہ جب دین کا حصہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے غلاموں تم اپنی زندگی کے ضرورت اور تقاضے قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ اور میرے رستے کے مطابق کرو گے تو تمہاری ضرورتیں بھی دین کا حصہ بن جائیں گی تمہاری ضرورتیں بھی عبادت بن جائیں گی چنانچہ یہ جملہ سن کر کچھ ہو جانا اللہ کا شکر ادا کرنا میرے نبی پر درود پڑنا میرے آقا فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑنا عبادت نہیں بلکہ وقت آنے پر شادی کرنا عبادت ہی نہیں آدہ دین ہے ماشاءاللہ بول رہی چنی ماشاءاللہ نہیں کوئی کہ تو شادی کر کے پشٹا لے کوئی سنت کے مطابق نہیں کرے تو انہا لیلہ پڑنا پڑھیں گا حضرت ماشاءاللہ بولے کی کہ تو حضرت سنت کے مطابق کرے مولانا ماشاءاللہ بولے مولانا کوئی شادی کا پورا مقصد حاصل ہو رہا ہے میں بھی الحمدللہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ اکبر دین کے جتنے شعبے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو پیارو سمجھنے کی کوشش کرو دور رہنے کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی صرف اشارہ کرو تمہارے بازو بیٹھ کر سمجھانے کے لیے یہ آجز تیار ہے خادم تیار ہے اللہ اکبر شادی کو کیا سمجھے نکاح کو کیا سمجھے دوسری قوقوں میں شادی ضرورت ہے ہمارے دین میں شادی ضرورت ہی نہیں عبادت بھی نماز پڑھے تو متقی بولتے نہیں بولتے روزہ رکھے تو متقی بولتے نہیں بولتے حج کو گیا حدیث آب حدیث آب متقی بولتے نہیں بولتے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر سب سے زیادہ تخوہ اللہ نکاح کے اندر رکھا ہے سب سے زیادہ تخوہ نکاح کے اندر رکھا ہے اسی لیے قرآن میں جیسے نماز پڑھنے کا حکم آیا روزہ رکھنے کا حکم آیا زکاة دینے کا حکم آیا حد کرنے کا حکم آیا حکم مطلب آرڈر 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 اقیم السلا نماز پڑھو آتو الزکا زکاة دو کتبہ علیکم السیان روزہ رکھو حکم کسے بولتے آرڈر کو بولتے ویسا ہی آرڈر فرض طریقے سے نکاح کرنے کے متعلق بھی اللہ نے قرآن میں اتارا اللہ اکبر کیسے قرآن کا چاروہ پارا سورة النساء نکاح کرنے کا آرڈر اس قرآن کے اس سورے میں ملتا ہے کیسا آرڈر ملتا ہے توجہ چاہتا ہوں سبق اگر صحیح پیش کر دیا تو دعا کرنا آرڈر کیسا ہے اللہ اکبر اللہ نکاح کا آرڈر دیتا ہے فنکعو ما تاب لکم نین النساء کاش آواز چلے جائے بہت پور تک فائدہ ہوگا انسانیت کو مجھے فائدہ نہیں انسانیت کو فائدہ ہوگا حیاء کا تحفظ ہوگا سرم کی حفاظت ہوگی ایسا جملہ جو نکاح کرنے کا آرڈر بن کر نازل ہوا کیا تحتیق ہے کیا انداز ہے توجہ چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ بات کر اگر کوئی اپنے دماغ تو آج کے جلسے سے باہر رکھتا ہے میں اسے دھوٹے باز کہتا ہوں اسے فرہ بھی کہتا ہوں موت فرمائیں اسے میں مکار کہتا ہوں ہمارے سامنے تمہارا دماغ رکھو خوران کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں خوران کا اشارہ پیش کر رہا ہوں خوران کی تفسیر پیش کر رہا ہوں آدھر نکاح کا حکم کیسے آیا سنو فنکی ہو ماتابلت من النساء نکاح کرو جس سے تم چاہتے ہو عورتوں میں سے ترجمہ سمجھ میں آیا آیا نہیں آیا فنکی ہو ماتابلکم من النساء ترجمہ کر رہا ہوں غلط بولیا تو یہ علماء نہیں چھوڑیں گے کیونکہ سب میں کامپرمس ہو سکتا ہے اللہ کے کلام نبی کی شریعت میں کامپرمس نہیں ہو سکتا کیا استاد کیا شاگل کیا شاہد کیا مرید کیا بڑا کیا چھوٹا درگزر ہر لین میں ہو سکتا ہے خوران میں کامپرمس نہیں حدیث میں کامپرمس نہیں شریعت متحرہ میں کامپرمس نہیں مسلم پرسنلہ میں کامپرمس نہیں سارے چودہ سو سال پہلے جو قانون دین کا تھا آدھ بھی وہی قانون ہے سارے چودہ سو سال پہلے جو شریعت صحابہ کے بیٹھ تھی وہی شریعت آدھ ہمارے بیٹھ ہے سارے چودہ سو سال پہلے جو مسلم پرسنلہ تھا آدھ بھی وہی مسلم پرسنلہ ہے زمانے بدلیں گے افراد بدلیں گے حالات بدلیں گے میرے رب کی قسم نہ قرآن بدلے گا نہ محمد کی شریعت بدلے گا سارے تکبیر اللہ حافظ حالات بدلیں گے افراد بدلیں گے حکومتیں بدلیں گے کیا کہ کی بدل رہی نا آنے والے سب ہمارے انکل بھی کیا کہ کی بدلے کرتے تین طلاق بدلیں گے عمل کون کر رہا کون کر رہا ہے صاحب تین طلاق کو کینسل کرتا لینا کون دی بھی عمل کر رہا ہے میرے پاس فیصلے بھی آتے ابھی شروع کرانی والا نا تقریر میں ہم میں تقریر کرنے بھیڑ گا تو وقت بھل جاتوں اب یہ نوشوہ کا کر رہا ہے یہاں دی بھی من یہ وقت آیا یاد آیا تو ان کی دعا کہا ملاں سنو دے دے سنو ہمارے کھاندوں میں ہمارے سینوں میں یہ امانت ہے اس امانت کو ہم جس درد کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اس کا صرف اللہ گواہ ہے اس کا صرف اللہ گواہ ہے قرآن اور حدیث سے آنے والے حالات تو ہم دے دیکھ رہے ہیں وہ صرف ہم کو نظر آ رہا ہے آپ کو نہیں آپ کو نہیں میں بینگر میں فیصلے بھی کرتوں مانا فیصلے کرتوں گا تو کہتی بھی لے تو سمجھ جاتے ہی تم لگا کھلا کے پیپر میں خالی دستقت دالنا باٹی رہتا ایسے فیصلوں کو بھی ہم نے قرآن اور حدیث پیش کر کے سمجھا کو سر میں ہاتھ رکھو کسے چھکرے کو چھکری کو نہیں مانا میرے اوپر ڈھوٹ کریں گے کھلا کو گرا کو مٹار کو کیا کی کر کو کدھر کی کر کو الحمدللہ ہمیں ملا کو ایسا رکھے ہی شادی ہو کو تین مہینے کا جھگڑا ہمیں ایسا جوڑے ہی اب چار چار بچے ہی بولو ماشاءاللہ بولو پاگل کٹ کی نظر بھی خراب ہو مرگیں اتارے تو بکرا اتارے تو اس کے واسطے میاں بیوی کا کیا کیا جھگڑا آیا تو مولی ساوہ کے پاس آؤ مسجدہ کو آؤ مدرسیہ کو آؤ مفتیہ کے پاس آؤ قرآن کھول کو کیا بولتا ہی کی سنو حدیث کھول کر کیا بولتا ہی کی سنو قرآن سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا تون حدیث سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا تون کیا بولتا ہی کی مان لیا شادی ہو کو تین مہینے میں لڑیا آئے میرے پاس فیصلہ کریا ملا کو جوڑیا سمجھایا گئے آج الحمدللہ تین چھار بچے ہیں اللہ کا کرم کام لیا میرے پاس بنگلر میں فیصلہ بھی آتے ہیں ایک نو شو کیا کر دا لیا غصے میں آگو تین تلاق دے دا لیا لڑکی والے بھی آگے لڑکے والے بھی آگے حضرت تمہیں چھزت نکاح پڑھا سو تو پھر تلاق دینے کہا سے دھوکو مندب نہ بلانا نکاح پڑھا نہ سو ہمیں تلاق دینے چھزت میں اب کھا کرنا حضرت کئی خوبہ دیا غصے میں تھا حضرت میں بلا کونتبی خوشی میں دیتا کیا اتنی خوبصورت ہے نا کہ تُو تجھے تین تلاق بلا کونتبی آس تکا غصے میں تلاق دیتا سو اور شریعت کہتی ہے جس حالت میں تلاق دو تلاق واقع نشے کی حالت میں دو تُو تلاق واقع غصے کی حالت میں دو تُو تلاق واقع پیاروں محبت کی حالت میں دو تُو تُو تلاق واقع ہاں دیوانہ ہوگا تلاق دیا تو نہیں نین میں خواب میں لڑتے لڑتے تلاق دیا تو نہیں سمجھ میں آئی بات ہو دی سچی نین رننا پکی نین رننا مانا میں بولا سن لے کہ جاتو تلاق بولا لکھوں کئی گھرے دیا نین میں دیا ساہر جاتو اب تلاق ہوگی دین پر چلنے والے سب چھوڑ سکتے ہیں لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ادھر لڑکا لڑکے کے رشتے دار بیٹھتے بولانا ادھر لڑکی پردے میں لڑکی کے رشتے دار بیٹھتے مسئلہ میرے سامنے آیا ہاتے کی نین کی مسئلہ سنانا تھا لڑکا بولا کیا تیوی کرو حضرت میں بولا نہیں کر سکتے بھی کیا بھی ادھر لڑکے کا چچا کی مامو کی یہ بیٹھ کے چنچے بڑے خراب یہ بیٹھ کے چنچے رکھتا نا فوراں اٹھیا تھا تمہیں کابل لیا حضرت تین طرح کیمسل ہو گئے حضرت میں بولا کون با کریں انکل کریں میں بولا ابو حنیفہ کے پوترے کیا ہوں نا اگر انکل کریں تجھے وہ مسئلہ وہ اجدہات پسند آیا تو پھر یہ انکل کے پاس آیا کئی کو جیسے ہی لڑکے کا مامو کی چچا کی اٹھ کر کیانسلیشن کی بات کرتا ہے آپ بھی اس بچی کی قسمت کو دعا دیتا ہوں بچی فوراں اٹھ کر کھڑے ہوتی ہے کہتی ہے حضرت انکل آنٹی چھوڑو شریعت کیا بولتی وہ وہ ابھی 21 سال کی بچی ہے حضرت تربیت کرے تو آج بھی ہمارے گھر میں رابیہ بسری تربیت کرے تو آج بھی ہمارے گھر میں عسن بسری خوران پڑھائے تو آج بھی ہمارے گھر میں ابو حنیفہ خوران پڑھائے تو آج بھی ہمارے گھر میں امام شافی دین سے دور رہو گے ایمان تو قطرہ ہے عامال تو بہت اندر کی بات ہے اگر تربیت کرے بچی اٹھی فوراں انکل کا نام لیتے ہیں کینسلیشن کی بات کرتے ہیں لڑکی اٹھتی ہے خسم کھاتی ہے فوراں دوڑ کر جاتی ہے قرآن پکڑ کر آتی ہے کہتی ہے قرآن پکڑ کر کہتی ہوں حضرت میں بڑی محبت کرتی تھی بغاوت نہیں کی دھوکہ نہیں تھی لیکن غصے میں آ کر میری زندگی توڑ دیا آپ انکل آنٹی کی بات چھوڑو اس کے اس عمل پر قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے وہ بولو ایسا نہیں کہ میں گنہگار ہوں سب گنہگار میں دین سے علیہ عجبیلہ دور ہوں سب دور ہیں اگر ساری انسانیت دین سے دور ہو جائے ساری انسانیت اللہ سے دور ہو جائے ساری انسانیت قرآن سے دور ہو جائے ساری انسانیت حدیث سے دور ہو جائے تو پھر کل کی قیامت آ جائے کل کی قیامت آ جائے بات گہری ہو رہی ہے سمیت دہو بات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کیا فرمایا فنکی ہو ماتا بلکم من النساء آدھر ہے نکاح کرنے کا جیسے نماز پڑے بغیر رحمہ ایمان کو پترہ ہے صرف ایمان کو پترہ ہے نماز چھوڑ کر رہنا مولانا تصحیح فرما دے پتہ سو سے زیادہ علماء بیٹھے ہیں آج اس کا اے بیان ممکن ہے کہ کل بڑے بھی سنے اور اگر میری قسلہ ہوتی ہے آج بھی میں سر دھکانے کیلئے تیار ہوں جملہ غور سے سنو نماز پڑے بغیر رہو گئے ایمان کو صرف پترہ ہے نکاح کے بغیر رہیں گے ایمان کو بھی خطرہ ہے عزت کو بھی خطرہ ہے اسی لئے اللہ نے کسی عمل کو آدھا دین نہیں کہا کہا تو نکاح کو دین کا آدھا حصہ کہا جس نے نکاح کیا اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا اور نکاح کرنے کا حکم نماز روزے کی طرح آرڈر بن کر آسمان سے اترا کہا کہ فن کی ہو ماتا والکم من النساء زرین ترجمہ سن لو پیارو سمجھ جاؤ قرآن کے موجزے پہ قربان ہو جاؤ ترجمہ کیا فن کی ہو نکاح کرو ماتا والکم تمنا جو پسند ہے تمنا جو پسند ہے کہ تو یہ آدھر نہیں فن کی ہو آدھر ہے ماتا والکم یہ مستحب عمل ہے تمنا پسند آنا کہ تو پوری زندگی گزارنا سو لیکن زندگی کا فیصلہ اتنے بڑے کام کا فیصلہ ناکس عمر میں تمہیں کرو نکو یہ کام بھی تمہیں تمہارے ماباپ کے حوالے کرو یہ کام تمہیں تمہارے بڑوں کے حوالے کرو دیوانہ اٹھیا ملیدوں کو اٹھیا ابھی مچھی کے بالا نکلے نہیں ہاتھ میں آپیل موبیل آتے کی نکھی محبت کر لے کو خاصمہ کھا لے تا شادی کریا تو میں تم نت کرتا تیرے بچپن میں بچپن کی حگیز سے لے کر شادی کے تمام کام ماباپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں تیرے لیے کیا بیوی کا انتخاب ماباپ نہیں کریں گے ہاں بہی کہتا ہے بولو دکان میں اٹھ کھول لے توں پہلے زمانے میں پھالیاں تھے سو پھالیت بہتے تھے وہ تین کونی آٹھ میں ساتھ میں مہینے میں کوئی بہم پہنچ جاتی تو رڈی کر کو رکھ لیتی اللہ اکبر کبیرہ خرص قرآن کا ترجمہ وہاں اشارہ سنو دور تک بات پہنچانا چاہتا ہوں قرآن کے چاہے کے فن کی ہو ماتابا لکم من النساء نکاح کرو نکاح کرو جو عورتوں تم کو پسند ہے ان سے نکاح کرو عورتوں سے نکاح کرو یہ کیا انداز ہے صاحب کیا انداز ہے قالی نکاح کرو بولنا عورتوں سے نکاح کرو یہ کہیں کو بولیا اللہ تعالی نکاح کرو بولنا تھا عورتوں سے کرو بول کر کہیں کو بولیا جب نکاح کا مطلب ہی عورت سے شادی کرنا ہے نکاح کا مطلب ہی عورت سے شادی کرنا ہے تو پھر لفظ عورت اللہ کہیں کو لے کر آیا اللہ جو ہوا وہ بھی جانتا جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا اللہ ہی سب سے پہلے ہے جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا عالم الغیبی و الشہادہ ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ قیامت کے قریب انسانی مسئلے ایسی پیدا ہوں گی کہ نکاح کا لیبل لگا کر مرد مرد آپس میں شادی کریں گے عورتیں عورتیں آپس میں شادی کریں گے اگر علماء اعتراض کرے تو سوال کریں گے جی خوران میں نکاح کرو بلکر ہے سونا عورتوں سے کرو بلکر کا ہے یہ اعتراض کرنا بھی نہیں علماء کو پریشان کرنا بھی نہیں عزت کے دھجیاں اڑنا بھی نہیں اس لئے اللہ نے نکاح کرنے کا آرڑر لگا کر کس سے نکاح کرنا وہ جنس بھی بتا دیا آج کل ہو رہا ہے نا دنیا میں لڑکے لڑکے نکاح کر رہے تھے لڑکیاں لڑکیاں نکاح کریں توبہ 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 سرم آتی ہے چھوٹے بچے معصوم بٹے ہیں تعداد کم ہے تمہاری تعداد زیادہ ہے حق بولنا ضروری ہے غیرت مر گئی انسانیت کی حیاء مر گئی انسانیت کی سرم مر گئی انسانیت کی اللہ اکبر تفسیر میں آتا ہے جن بڑے گناہوں سے خدا کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے ان بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ مرد مرد کا ملنا عورت عورت کا ملنا لا حول ولا قوت الا باللہ بیان کرتے ہوئے بھی سرم آتی ہے سنتے ہوئے آپ کو چرم آگی اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے اسلام کتنا پویتر مذہب ہے اسلام کتنا اچھا مذہب ہے فرما دیا نکاح کرو تم عورتوں سے شادی کرو تم عورتوں سے میارج کرو تم عورتوں سے نکاح ہو شادی ہو میارج ہو کسی بھی زبان کا کوئی لذ نکاح اور شادی پر دلالت کرتا ہے وہ لفظ صحیح ہوگا اس وقت جس کے ایک طرف مرد ہو ایک طرف عورت ہو دو طرف مرد ہو اسے حرامی پن کہتے ہیں نکاح نہیں کہتے شادی نہیں کہتے میارج نہیں کہتے دو طرف عورتیں ہو شیطانیت کہتے ہیں حرامی پن کہتے ہیں سفر کا گوش کھائے ہوئے ہوں گے نوت علیہ السلام کے پیدا زبانے میں پیدا ہونے کی ضروریت شاید ان زمانے میں پیدا ہوئی ہوگی نکاح کا ترجمہ نکاح کا لفظ نکاح کا لفظ نکاح کا ترجمہ شادی کا ترجمہ مرد کا ترجمہ کسے کہتے ہیں جس کے ایک طرف لڑکا ہو ایک طرف لڑکی ہو اسی لئے تو پیارے آقا نے فرمایا احتیاط میرے آقا کی شریعت میں جتنی ہے کسی اور کی شریعت میں نہیں میرے آقا کے دین میں جتنی احتیاط ہے اتنی کسی اور دین میں نہیں آقا نے یہاں تک فرما دیا دو مرد ایک بستر میں نہ سوئے دو عورت ایک بستر میں نہ سوئے نہ رہے بانس نہ بجے بانس سوئے اللہ کا شکر ادا کرو میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ اپنے اللہ کی طرف سے ملی ہی بھی اس عطا ایمان و اسلام کو یاد کر کے کبھی تنہائی میں مصد میں ہو کے مدرسے میں ایک دو رکعات نفل نماز بنام شکرانے کے پڑھ لینا اللہ کو شکر بندوں کا بہت پسند آتا ہے یہ دو رکعات کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالی موت ایمان کی حالت میں عطا کرے نکاح آرڈر ہے اسلام کا نکاح کرنا کب کرنا ایک سوال ہے کیسا کرنا یہ ایک سوال ہے وقت نہیں ہے مجھے لیکن ذرا چھیڑتے ہوا چلا جاؤں نکاح کرنے کی کوئی عمرتے نہیں ہے ہمارا دھرم جو ہے وہ بولیں گے چھوے بابا ہمارا دھرم جو ہے وہ بولیں گے وہ بھی ہندوستان جیسے عظیم الشان ملک میں جمہوریت کے سائے میں رہ کر اگر ہم اپنا دھرم بیان نہ کریں تو اس سے زیادہ بزدنی اور کس میں ہو سکتی ہے جملہ سمجھ میں آ رہا ہے بڑے لوگاں ذرا پڑے لکھیں ذرا احدے داراں یہ جملہ سنو ہمارا ملک ہندوستان میں عظیم الشان ملک میں جمہوریت کے سائے میں رہ کر اگر ہمیں ہمارا دین پیش نہ کریں تو پھر اس سے زیادہ بزدنی کہاں ہو سکتی ہے وہ نکاح کرنے کی کوئی عمر تی نہیں ہے ہاں اتنا اشارہ ملتا ہے احادیث میں کہ بچے بالغ ہو جائے تو نکاح کرو کیونکہ نکاح کا مقصد بالغ ہونے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے اشارہ دیروں سمجھ جاؤ کھول کر بولنا موقع بھی نہیں ہے بولیاتا تمہیں اٹھیں گے بھی نہیں پانچ سال کے عمر میں بھی نکاح کر سکتے آج بھی دوسرے اسٹیٹوں کے اندر پانچ سال دس سال میں نکاح ہو جاتا ولی ادھر کے ولی ادھر کے ولی کا تو نکاح کا ولی خبر کا ولی نہیں نکاح میں بھی ایک ولی ہوتا نہیں دو گواہ ایک ولی نکاح میں ہوتا نہیں ادھر لڑکے کا ولی ادھر لڑکی کا ولی کسی بھی عمر میں نکاح کر دیتے ہیں بعد میں رخصتی بعد میں کرتے ہیں لیکن حدیثوں میں اشارہ ملتا ہے بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں لڑکا یا لڑکی تو فوراں نکاح کر دو میرے آقا نے فرمایا تین چیزوں میں دیر نہ کرو نماز کا وقت ہو جائے تو دیر نہ کرو جنازہ تیار ہو جائے تو دیر نہ کرو لڑکا کے لیے لڑکی لڑکی کے لیے لڑکا مناسب با اقلاق دیندار شریعت کے مطابق شادی کرنے والے تیار ہو جائے تو دیر نہ کرو عمر حدیث میں کامی نہیں ہے پندرہ سال میں کرو سولہ سال میں کرو سترہ سال میں کرو اٹھارہ سال میں کرو اب آج کل ہمارے ملک میں قانون بن گا ہے ہمیں سیوکار بھی کرتے ہیں کہ اٹھارہ سال سے پہلے نکاح نہیں کرنا کٹے کامالے نا ویلنٹے ڈے بنا سکتے پارکا کو جا سکتے چنکھانے جا سکتے نکاح نہیں کرنا انشاءاللہ میں پی ایم بنتے ہی بولو انشاءاللہ بولو اس ملک میں میں پی ایم بننا مشکل کیا بھائی دودھ بیچنے والے چاہ بیچنے والے جب پی ایم بن سکتے ہیں تو مدرسے میں پڑھ کر عالم و حافظ کی سند لینے والے پی ایم کیوں نہیں بن سکتے ہیں انشاءاللہ میں پی ایم بنیا تو سب سے پہلے یہ بلیج کیانسل کرتوں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ مندی ووٹ ہم ہوت پڑھیں گے میں ساتھ بات کہتا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہے ہم خوانین کا بھی عدد کرتے ہیں جب اٹھارہ سال سے پہلے نکاح کرنے پر بل پاس ہوئی ہے تو اٹھارہ سال سے پہلے غلط رشتے پر بھی بل پاس ہو جائے کونسا ایسا دھرم ہے جس دھرم میں عزت کی قدر نہیں کونسا ایسا دھرم ہے جس دھرم میں حیاء کی قدر نہیں کونسا ایسا دھرم ہے جس دھرم میں شرم کی قدر نہیں ہر دھرم میں حیاء کا مقام ہے ہر دھرم میں شرم کا مقام ہے ہر دھرم میں عزت اور عبرو کا مقام ہے جب اٹھارہ سال سے پہلے نکاح اور شادی اور میرج کرنے پر بھی پاسٹ ہوئی اور ہم نے بھی سیوکار کیا کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں کا اثر طبیعت پر پڑتا ہے طبیعت کا اثر خون پر پڑتا ہے خون کا اثر منی اور اسپن پر پڑتا ہے اور اس کا اثر بچے کی طبیعت پر پڑتا ہے طبیعت کو سامنے رکھ کر اٹھارہ سال سے پہلے شادی کرنے پر جب بھی پاسٹ ہوتی ہے اور ہم اس بھی کا احترام کرتے ہیں تو ہم یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں اٹھارہ سال سے پہلے جو واہیات ہو رہے ہیں غلط کام ہو رہے ہیں جو اختلاط ہو رہا ہے جو اٹے بن رہے ہیں اٹوں کو جانے آنے کا کام چل رہا ہے اور بھی دوسرے راستے ہیں اس پر بھی قانون ہو جائے تو تب جا کر اٹھارہ سال کی بل کی بات سمجھ میں آتی ہے اسی لیے ہمارے نبی جگت گرو پیارے آقا محمد الرسول اللہ نے فرمایا بچوں کو غلط کام کرنے سے پہلے نکاح کر دو ورنہ وہ غلط کام کریں گے نکاح نہیں کریں گے تو گناہ تمہارے نام آئے گا غرص پیارو اسلام میں شادی کا نیرج کا بہت بڑا مقام ہے آقا نے فرمایا شادی کرنا آدھا دین ہے کتہ دین آدھا دین پھر کبھی مشاء اللہ آؤں تو اور بھی کھل کر بات کروں ورنہ علماء آپ کے سامنے اور بھی کھل کر بیان کریں گے کسی نوشہ کی دعا قبول ہو گئی ہے خود میرے دل میں آ رہی ہے بات کے اب مختصر کرو یہ خبولیت کی علامت ہے کی کہ تو نکاح بھی پڑھانا ایجاب و قبول بھی ہونا نوشہ کو مبارک بات بھی دینا سب کرنا کی نہیں کرنا اتنی نام سے بیٹھتا یہ بات سمجھا دیتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ بڑا فائدہ ہوگا بڑے بھی سنو شادی شدہ بھی سنو غیر شادی شدہ بھی سنو مردہ بھی سنو عورتہ بھی سنو عورتہ کو انتظام ہو پیچھے ہی اللہ کا فضل سامنے بھاگنے کا راستہ ہے مندیہ آپا مندیہ ماف کر شادیوں کی فساد کی جڑھ ٹوٹ ہمارے نوجوانوں کے اندر تقوی پیدا ہوا تو بھی شادی کے انوان پر تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا بہت مشکل ہے اماں میں مولانا کا بیان سنیا کیا بھی لینا نہیں کتے ہمیں الٹھا کرچا کر کو شادی کرنا سو کتو وہ اماں بوڑی اماں بولتی پتیس سال سے تیری شادی کا انتظار کر کو جیو سو آٹھ آکو میرے پورے آرزوہ میں مٹی دالیا میں تجھے پیدا کری کی تو منجھے پیدا کریا رہے اس کا مطلب پتیس سال سے انہیں ڈاؤٹ میں چھے کو ہم کسے پیدا کرے بول ہو میری ماں تو سمجھا انشاءاللہ تعالیٰ تو جنتی ہے اس را جب تیرا لال آ کر تیرے سامنے بیان کر دے اماں میں شادی کروں گا تو سنت کے مطابق شریعت کے مطابق شادی کروں گا جب تیرا لال یہ بات تیرے سامنے کہتا ہے تو تو سمجھا کہ تُو نے جو دودھ تیرے اس بچے کو پلایا ہے اللہ نے اس پلانے کو قبول کر لیا تیرے دودھ کی پرکت کے تیرا بچہ غلامان صحابہ بنا دین اسلام کا پابن بنا شریعت کے مطابق بنا میری ماں اگر تم ارادہ کر لو تم نیت کر لو کہ ہم شادیوں کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تقریروں سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ تمہارے ارادوں سے ہوگا میں بار باری جملے کو پیچھ کرتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اس عنوان پر آج کل کا حال آپریشن نہیں پوش ماتم کا یہ حکم دیتا لیکن میں دو تین نسلیت نوشہ کو بھی کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے عنوان کو جوڑتا ہوں مختصر کرتا ہوں شادی کو اسلام نے آدھا دین کہا کیا کہا بولو زور سے ایک نہیں سو سو علماء بیٹھے ہیں پوچھ کر دیکھو یہ فضیلت اسلام کے کسی عمل کو حاصل نہیں کیا ملانا نماز دین کا ستون ہے آدھا دین نہیں روزہ ڈھال ہے آدھا دین نہیں زکاة نجات ہے آدھا دین نہیں جندھج جنت ہے آدھا دین نہیں لیکن نکاح کو آقا نے فرمایا نکاح آدھا دین ہے کئی کو یہ جواب دیکھو بات ختم کرتا دین کی نکاح جیوں جو جو حلو بول رہی نا جو یہ مجبوری سے بولے ہی سو اس کو معلوم بہد رہا انہوں بولے تو بھی نہیں بولے تو نہیں بولے تو نہیں بولے تو نہیں بولے تو نہیں بولتی سو جواب بڑا مزیدار ہے مولی صاحبہ کو معلوم تم نہ بتا روسو نکاح آدھا دین کئی کو معلوم ہا 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 نوجوانہ ذرہ خوف بھی ہو رہا ہے فضیل السل کو کہا سوا شبو کچھ نکاح کر لہتا ہے کی تم لگا جلدی کرو ہمارا دین کمزور ہو رہا ہے آدھل سے بھی کم ہو رہا ہے جلدی کرو کب بولتا ہے کی ماباپ کب بولتا ہے کی تب کرو دنگ سے کرو شریعت کے مطابق کرو ساری دنیا میں شادی کیا جاتا ہے لیکن جتنا آسان طریقہ اسلام میں ہے اتنا آسان طریقہ کسی اور مذہب میں نہیں شادی کسے بولتے معلوم دو فرز ایک واجب تیم سنت کا نام ہے شادی آیا شادی کسے بولتے ہیں باگل کوٹ کا بہترین شادی مہل کونسا کرو نا کو بولو نا کو رباو مانا وہ میں بولا لکھو وہ شادی مہل والا میرے اوپر کیس دالا لیتا زبردر شادی مہل میں دو ہزار ادمیہ کی دعوت کار لینا دینا پلنگ لینا دینا اسے شادی نہیں بولتے تمام فقہہ کا اس بات پر اتفاق ہے ذرا اختلاف ہے شادی بولتے دو فرز ایک واجب تین سنت آئینہ مہینہ آپ کو پوچھا دو بولتے ہی دو فرز کسے بولتے ایجاب و قبول ایک فرز دو گواہ دوسرا فرز ایک واجب کیا شادی میں مہر 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 کا تو معلوم ارے بولو رہ با مہر مہر کام علوم سب کامہ اڈواز میں ہوتی ہیں ملی صاحب دفتر لکھتے وقت میں نوشو کا نام باوا کا نام آرز کا نام باوا کا نام وکیل کا نام باوا کا نام گواہ کا نام باوا کا نام گواہ سانی کا نام باوا کا نام خازی کا نام خطیب کا نام ان کے باوا کا لکھتے نہیں کیا تو وہ خازی سب آسمان سے ہوتر سونا باوا کا نام باوا کا نام باوا کو پوچھا تو مامو کو پوچھا تو مامو کو پوچھا تو چچا کو پوچھا سب کو پوچھا تو کازی سب پرے شروع کتاز بھی لکھنا تمہیں ایتھ لکھونا ہے موسیقی بھرہ دے تکا میرا ہو رہا نیکا مہر کی کیا حالت بنایا گا رہ بابا جوڑے کے پائچے کیا سنچاری پلنگ کیا سنچاری بیلو کیا سنچاری کفن کا کپڑا کیا سنچاری جوڑے کا کپڑا کیا سنچاری کار کیا سنچاری ٹووویلر کیا سنچاری آج کل نیا تریخہ شروع ہو آسو نوشو کا گھر دکھا دے لیا تو پورا ڈکورٹ کر کو دے دان آسو گتے کیکو تو تمہاری بچھی رتی سو جمعا کرتے کین کا بچہ کیا چکمار نہیں جاتے یارے بابا پورے ڈکٹو تم نچاری تمہاری بچھی کا بیڈ روم ہوں تمہاری بچھی کا ویٹنگ روم ہوں ڈرسنگ روم ہوں کیا بھی لکھتو تمہاری بچھی رتی سو تمہاری بچھی کو کیا پسند ہے کی مجھا کر دے دالو حضرت ایت خان بھی فرماتے ہیں مانگنا بھی حرام ہے انہیں دیکھنا بول کر امید سے بائٹنا بھی حرام ہے مانگا بھی نکو کیا بھی نکو ہم نو یہ بولنا بھی نہیں کیا بھی نکو بولا لکو دل میں یہ سوچ رہا ہمیں نہیں پوچھے تو بھی ہم نہ دیتا ہی انہیں شیطان کا چنچا میں یہ لائن کا اسپیسلیسٹی پی ایس ڈی کر پوں مندر دو گھنٹے کی اجازت دے کوئی میں بولا نہیں صبح تک بولا تو بھی میرا ہموان میرا سمق ختم نہیں ہوگا نوجوانوں ہاتھ جوڑتا ہوں تم میں سے کوئی میرا بھان جا ہے تم میں سے کوئی میرا بھتی جا ہے تم میں سے کوئی میرا بھائی ہے یہ رشتے سب اپنی جگہ رکھو تم میں سے ہر ایک اسلام کا بیٹا ہے اچھے ماحول پر وہ جملہ میں بولنا نہیں چاہتا اللہ اکبر مہر مہر میرے ابا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ایک انسان کی زندگی کا عمل نکاح ایک مرد سے ایک عورت کو ملنے والے تحفے کا نام مہر وہ بھی زمین میں نہیں آسمان میں سبحان اللہ دے دالو کیا شم کیاری حدیث میں آتا ہے نکاح کرتا مہر دینے کا ارادہ نہیں چکے تو بھی وٹس لکھتا ہے آقا فرماتے ہیں باوجود نکاح ہو کر بھی اس کی محبت کا گناہ ہوگا اٹھا لکھو مہر لکھو مہر واجب ہے دینا واجب ہے عورتہ ہم کو سکھا کو دیکھو کلہ سکھا کو دیکھو جاتا ہوں تمہیں پوچھو مہر دیو جی میرا مہر دیو جی مہر چھوڑ دال کا سب پوچھتی مہر پوچھتی نہیں موبیل دلاؤں گتی بھوکو مہر پوچھتی نہیں دلے کا دلاؤں کان کا دلاؤں ہاتھ کا دلاؤں اللہ اکبر کیا کہوں علماء بیسے ہی مہر کا پیسہ معمولی پیسہ نہیں حضرت علی و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس پیسے کو شوہر جب عورت کو دیتا ہے اسے فوراں قرچ نہ کریں اسے گھر میں حفاظت کر کے رکھیں کبھی بھی کوئی مسئبت آ جائے تو ان پیسوں کو اٹھا کر اس کا علاج کریں اللہ مہر کے پیسوں میں برکت اور شفا رکھا ہے تفسیر ابن کسیر میں روایت ملے گی مہر کا پیسہ معمولی نہیں آپ انہیں جوڑے کو ایک لاکھ روپے پوچھا تو تو مہر میں پانچ لاکھ پوچھا انہیں ایم ساری کہتا تو بھی ساری بھولتا دس ہزار لے لے ہو جا انہیں جوڑے کو آکٹی بھولتا پوچھا تو تو شفت پوچھ تب جا کر انہیں داؤن ہوتا بھولتا تو بھی ڈاؤن ہو جائے ڈیڑا پار ہو جائتا ہوں جوڑے کو پانچ لاکھ روپے مہر کیتا مال ان کے حضرات سات ہزار سانس سو اسی پر چھے روپے یہ سات ہزار بندہ سانس سو اسی پر چھے کیا پوچھا جائے تو بسم اللہ کا نمبر حضرت کامہ پورے اعوذب اللہ کے کامہ پورے اعوذب اللہ کے مہر میں آپ کو اٹھیا کار بسم اللہ میں وارے تقوی تقوی نہیں لکھو کہ پھکانے کے عزتے حمیت ملے دھوکہ دینے حمیت ملے دوسرے تمام چیزوں کی قیمت فکست لاکھوں میں جا رہی ہے مہر کی بات آگی تو پانچ ہزار ساس سو اسی پر چھے روپے سات ہزار ساس سو اسی پر چھے روپے اب ایک چار روپے دال کو نووت بنا چودہ روپے دال کو سو بنا نکاح کسے بولتے دو فرضہ ایک واجب تین سنتاں سبحان اللہ دو فرضہ کیا دو جواہ ہونا ایک فرض عجاب و قبول ہونا دوسرا فرض واجب کیا نہر ادا کرنا تین سنتاں کیا معلوم نوشو کو بٹھا لے کو خود بے نکاح پڑنا پہلی سنت اب پڑھیں گے انشاءاللہ خاضی صاحب دوسری سنت کیا خجور باٹنا نہیں تو نوشو کے اوپر دالنا اصل سنت نوشو کے اوپر اید دالنا سو حضرت بھی خوش ہوگے اشارہ میری طرف آگے تو میں بھی نوشت چا چلو بھی یہ برگیر ان باو آنے کیا بالا سفید ہوگے تو بڑھے ہوگے املی کا جھاڑ کتا پرانا رہان تو بھی پھکا نہیں ختمتہ جاتا املی کا جھاڑ کتا پرانا ہوا تو بھی پھکا نہیں ختمتہ جاتا اوہ بھی خجورہ دالنا چھو خجورو اس میں انہیں خجور میں مشری بھی ملا دالیا بادم بھی ملا دلیا اکروٹ بھی ملا دلیا تو چاکلیٹا بھی ملا دلیا کھالی ہلکا دالا مطلب پھیپو مار رہا حضور دالنے سر میں دالنے کا حکم ہے سو نہیں ہو سکتا تو پاک دالو پہلی سنت کیا خود بے نکاح دوسری سنت کیا خود بے تیسری سنت کیا نوشوں کی طرف سے ولیمی کی دعوت اتا نکے کی دعوت پانچ سو اجمیہ کتے ولیمی کی دعوت ہمارے باؤں پچھوامی بڑا بباؤں حضرتی میں نکے کی دعوت دو ہزار ادنیوں ولیمی کی دعوت ہمارے دادا کا چھوامی ولیمہ کرو بعض اولیاء فرماتے ہیں جس شادی کا ولیمہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے اللہ اس جوڑے کو فقر و فاقے سے پوری زندگی بچا کر رکھتے ہیں یہ اولیاء کے تجربات ہیں قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں اولیاء کے تجربات ہیں جس شادی میں لڑکا شریعت کے مطابق ولیمہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو پوری زندگی فقر و فاقے سے حفاظت کر کے رکھتے ہیں ہمیں نکے کی دعوتہ کرتے ہیں حلدی کی دعوت حلدی چلتی حضرت تو مرچی بھی چلتی رنگی کھا بھئی حلدی مرچی دھنیا سندر رسم و رواجہ اسی لیے اللہ نے میرے ذہن میں ایک جملہ ڈالا کہ آج دشمن کے پاس جو طاقت تھے اس کی ذاتی طاقت نہیں ہمارے بدعامالیوں کا نتیجہ اچھے اچھے حاجیاں مسجدوں کے ذمہ دارہ ان کے گھروں کی شادیوں میں ان کا تقوی کا رزق نکلتا ہے شادیاں سادی سیدھی کرو شریعت کے مطابق کرو خوشی مناؤ اسلام اجازت دیتا ہے خوشی منانے کی شادی کا موقع خوشی کا موقع ہے لیکن ذمہ داری کس کے اوپر ہے انہیں خوشی منائے جس کے اوپر ذمہ داری نہیں اس کے اوپر ہماری خوشیوں کا بوز دالتے ہیں اس سے بڑا ظلم نہیں ہے آج فلسطین پر اسرائیل ظلم کر رہا ہے ہمارا خون کھولتا ہے کتنے بچیوں کی زندگیاں فلسطین من چکی ہیں کتنی بچیوں کی زندگیاں فلسطین من چکی ہیں اور کتنے وہ گھر جس گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں آج ان کے گھروں کا تنکشن فلسطین کے تنکشن کے برابر ہے اور ظلم کرنے والا اسرائیل نہیں ہمارا اپنا بھائی ہے جو انفرادی زندگیوں میں اسرائیل اور یہودی بن کر ظلم کر رہا ہے شادیوں کو سادی سیدھی بناؤں نکاح کو شریعت کے مطابق مناؤں آقا نے نکاح کو آدھا دین خرار دیا ہے بقیہ باتیں کہنے کا وقت نہیں ہے وہ آدھا کیوں پھر کبھی باگل کوٹ سے اور ان علماء سے اس آجز کا خاص تعلق ہے میں خود ان سے محبت کرتا ہوں پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس پر بات کریں گے ارادہ کرو کہ آج کے بعد ہم سب سادی سیدھی شادیاں کریں گے آتا اٹھاو جن کی ہوگی وہ اٹھا انہوں کو سادی سیدھی بعد میں تمہارے ہاتھاں کو وہ کبوتر رکاٹ کر رہا ہے آئے کبوتر وہ گیا جو گیا اب انہیں دیکھیں نہیں آپا کون کو نہ آتا اٹھا ہے تمہاری فوٹو نکل گی مردہ میرا ہو دوسرا پلان بنایا سو دوسرے پلان کے خالی آپ آؤں مقالف نہیں سیاست بھی مقالف ہے لیکن وقت آتا میرے نبی کے اس فرمان کی طرف آنے کا وقت آتا اب جو لوگ ہاتھا اٹھا انہوں کو بولیا ہو لگا مایوس ہو جانگے ان کو ہاتھا اٹھانے کا موقع دیتوں کیا اپنے بچوں کی شادیاں کون کون سادی کریں گے ہاتھ اٹھاؤں ما شاء اللہ منگے بھی بچے ہی میں بھی ہاتھ اٹھا کروں ہمیں یہ ہاتھوں پر غلط دمان کرو نکل کریں گے انشاء اللہ اللہ تعالی آج کے اس نظام کو اس نظام کو قبول فرمائے خاص طور پر نوشاہوں سے گزارش ہے واقعیتا آپ کی نکاح کی مجلس تا حیات یاد رہے گا علماء کے آغوش میں بیٹھے ہیں آپ نے مجمع اتنا بڑا ہے دین کی تقریبا دو گھنٹے بعد ہوئی ہے اور یہ لوگ سب انشاء اللہ جب عمل کریں گے وہ آپ کی نکاح کی برکت ہوں آپ سے گزارش ہے کتے نوشاہوں ہیں چھے نوشاہوں ہیں آپ سے گزارش ہے پوری محبت سے لبریز زندگی کرو پوری محبت کرو آقا کی شیرت میں آتا ہے آقا کی عزوات ہماری ماں کہتی ہے میرا نبی وہ جس کو ہر سکینڈ ستر ہزار فرشتے سلام آج بھی کرتے ہیں لیکن ہم پر نظر پڑتی ہمیں سلام کرنے سے پہلے ہم کو سلام کرتا بیوی کو عزت سے بات کرو نوشاہ بھی تمہیں بھی ساری دنیا کو عزت دیو بیوی کو اے گلس پانی لے وہ زمانہ چلے گا لاتو جی بولنے کا اے گلس پانی لے بھارو رہ ہماری اپنی حزت کی حفاظت کرنا کے تو ہمیں سامنے والے کو حزت دینا زور سے نہیں بولی تو بھی حلو تو بولیں گی دل سے اتر جانگے گرےٹ کم ہو جانگا آؤ جاؤ کھاؤ پیو ہمارے اببہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اسی مجلسوں میں فرماتے ہیں کیا بھی کرنا نہیں بہا ایک واؤ بڑھانے سے ادت ایک واؤ پانی لہ واؤ بڑھانے لہ خانہ رکھو خالی کیا بڑھانا سو واؤ بڑھانا فرق کیا ہوتا مالوم پانی لہ گلاس کام پڑھے رتی کی یہاں سے اٹھاتی کیا حالت میں رتی کی پانی پکڑتی ہمت رہی تو زور سے نہیں تو آئی اس کا لہ رہ پیت یہ حسیتو بھی یہ صحیح نہیں حسیتو بھی یہ صحیح اب انداز بدلو میگام ایک گلاس پانی لاؤ سیدھا جاتی گلاس اٹھاتی دھوتی دیکھتی ہوں کرتی پھر ہوں کرتی تمہیں کہوں اسے دیکھ مالوم اندرہ کیا میں نے بیوار سے سنگی کیا ہر پی ایم جورو کے بغیر ہوتا ہے جورو والا پی ایم رہے بھاو ہے پانی لاؤ پاتی جو لاتی ہے کرتی وہ کرتی پکڑتی پکڑ کو پانی پھر دیکھتی اس کے بعد ادب اور احترام سے آہ آہ لاکھوں دیتی پیو جی یہ فرح یہ واو بڑا بیٹا کونگن بڑا دی واو ہاں دھو اس کا بدلہ اب تکہ بڑا کو نہیں تھے دکھلا گئے مزاق کریا سوئیے کرو محبت والی عزت والی زندگی کرو نوشاہوں سے گزارشیں اور بھی نصیحتیں ہیں علماء کی مجلس میں بیٹھو اماموں کے پاس بیٹھو اور ان سے نصیحتیں پاؤ اور زندگی کو اقلاق پیار اور محبت سے صدارو سبارو اللہ آپ کے اس نکاح کو بہت قبول فرمائے زوجین کے درمیان میں محبت عطا فرمائے حاسدوں کے حسد سے شریروں کی شرارت سے بدنظروں کی بدنظری سے اللہ رب العزت آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے آمین سمع آمین و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین ایک اعلان سنیں نکاح قانی اور اس کے بعد دعا کے بعد ہمیشہ ایک ساتھی میرے ساتھ رہتے تھے ایک حادثے میں ان کا انتخال ہو گیا جناب اللہ زبیاللہ صاحب میرے ساتھ سفر میں رہتے اور ساتھ میں میرے شیخ کی ایک کتاب بھی لے کر آتے اس کتاب کا نام ہے گھر جنت کیسے بنی اس کتاب کے اندر حضرت پیر صاحب جل فقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتوں شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہنا بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہنا اولاد کی تربیت کیسے کرنا قرآن حدیث کی روشنی میں واقعات کی روشنی میں حضرت پیر صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے کافی گھروں کے اندر اس کتاب کو خرید کر پڑھنے سے کافی انخلاب آیا ہے آپ میں سے کوئی خرید نہ چاہتے ہیں بہت کم کتابیں ہیں خریدیں پڑھیں عمل کریں اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ تو بہت ضروری عنوان ہے آپ اسلام کے ہر شعبوں پر دشمنوں کے حملے ہو رہے ہیں ہم کو ہماری ٹوپیاں اور داڑیاں جھبے مسجد اور ہمارے اپنے ماحول میں رکھتے ہوئے دشمن ہمارے ایمان کو غارت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے وقت میں ایک اہم عنوان پر کچھ کتابیں ہیں ختم نبوت یہ اردو میں بھی ہے اور کندر میں بھی ہے اور ایک کتاب ہے ملعون مرزا غلام قادیانی اور قذاب شکیل بن حنیف سے تعلق اتنے والی باتیں ان کتابوں کے اندر اردو اور کندر زبان میں ترجمہ کر کے کتابی شکل دی گئی ہے آپ تمام حضرات سے گزارش ہیں ایسی کتابیں خریدو پڑھو اور اس کے بعد سمجھو انشاءاللہ ایمان کی ضرور حفاظت ہوگی